آج مجھے گھر والوں نے ڈبل روٹی کے لیے بھیجا اپنا واقعہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے حقیقت اپنا واقعہ یہ میرے بھائی گوائیں ہیں یہ دوست ہیں گھر والوں نے کہا بھائی بریٹ چاہیے اور مزد کا جو میرا خادم ہے بچارہ خدمت کرتا ہے شمس اس کو بول دیں کہ وہ لے آئے میں باہر نکلا بھول گیا پھر میں گھر گیا گھر والوں نے کہا آپ کو ڈبل روٹی لینے کے لیے بھیجا میں نے کہا بلکل ذہن سے نکل گیا اب میں گیا تو دیکھا شمس بھائی جمعہ انہانے کے لیے گھسے ہوئے ہیں اب میں بیٹھا رہا ہوں کرسی باہر ڈال کے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ جب نکلیں گے تو میں بولوں گا میں نے کہا چلو جب نکل آئے گا تو بول دوں گا جب نکلے تو میں بہتنی دیر ہو گئی بھول گیا میں ایسے پھر میں باتوں باتوں میں گھر چلا گیا یہ خوشو خضو بتا رہا ہوں آپ کو ایسا آدمی کیا خوشو خضو سے نماز پڑھے گا بھائی اس کنڈیشن میں خوشو خضو سے نماز پڑھ کے دکھاؤ پھر وہ میں مانوں گا یہ خوشو خضو کی نماز ہے سمجھ رہے ہو نا دوبارہ جب میں گھر گیا تیسری دفعہ ہو گیا بھی ہے نا گھر والوں نے کہا میں نے ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے چاہو ایسی کی تیسی میں ایک دم اس میں آیا نا میں نے کہو یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو ہمارے بھی ہے میں آیا چوتھی دفعہ نیچے آیا جیسے ہی نیچے آیا تو یہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں سوابی صحیح بھائی آئے ہیں مفتی صاحب وہاں سے ایک صبر ہے وہ جب آئے نا قریب میں بھول گیا حقیق بتا رہا ہوں حقیق بتا رہا ہوں میں آیا اپنے دفتر میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ کام تھا اب میں سوچ بھی رہا ہوں ہوا کیا ہے میرے ساتھ یہاں تک کہ ایک بجائے اور جب میں نے فون دیکھا تو گھر والوں کا فون آ رہا تھا بس جو میری کنڈیشن ہے وہ ان کو پتا ہے میں نے کہا میں تو فون اٹھانے کا میرے اندر خوصلہ نہیں ہے میں نے کہا آپ ڈبلوٹی لے جاؤ گھر کے دروازے پر رکھ کر دھار 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 درازہ بجائے تو اور میں نے یہ سوچا کہ اب ٹوپی کے علاوہ میرے پاس کوئی کام ہے نہیں اب ٹوپی کیا کرائیں گے یہ مجبوری ہے بھائی اب میں صاف سا تھوڑی بھی سکتا ہوں بھول گیا بھائی ایسے کیسے بھول گیا حالی کہ ہمارے گھر کا ایک سیٹ اپ بنا ہوئے مہینے کا راشن آتا ہے وہ سب سیٹ اپ بنا ہوئے کبھی کبھار اس کی ترتیب ہٹتی ہے تو پھر ایڈجس کرنا گاڑی کا ایک ٹائر اگر زیادہ کھس جائے تو الائنٹمنٹ آؤٹ اب الائنٹمنٹ صحیح کریں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گی ٹائر نیا ڈالیں گے تو وہ پرانے والے زیادہ کھسے میں یہ والا تو وہ ادھر سے اب وہ ایڈجس کرنے میں جب سرتیب ہوت ہوتی ہے نا تو میں نے کہا بھائی میرے اندر تو اب بھی حمت نہیں ہے میں جاؤں گا خام خامے گھر میں اُلٹی سیدھی باتیں ہوں گی جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے میں بھوستے میں یہاں کے بیٹھوں گا تو یہاں بھی وہ ڈبل روٹی کی باتیں شروع ہو جائیں گی پھر تو اب آپ ایسا کرو دروازہ بجاؤ اور پتلی گلی سے نکلاؤ میں جب گھر جاؤں گا تو میں بولوں گا کب سے رکھی بھی ہے بریڈ گیٹ پر یہی میرا اس میں جھوٹ نہیں ہے کب سے رکھی بھی ہے مجھے خود نہیں پتا کب سے رکھی بھی ہے ایکزیک ٹائم تو محلوم نہیں ہے نا بندہ دروازہ بجا رہا ہے کب سے رکھی بھی ہے تو یہ میرے ذہن میں پروگرام تھا ٹوپی بندے پہ ڈال دو تو آخر اگر اس میں ناکام ہو گیا تو کہیں گے اس نے یہی چلتا ہے گھر اسی طرح چلتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ میں بھول گیا تو میں پھر بھول گیا تو میں پھر بھول گیا تو پھر بھول گیا تو خیر جلدی سے بات ختم کرتا ہوں